اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد قلیم اللہ اور آج کے اس شورٹ سے ویڈیو کلپ کے اندر ہم ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ کیا ملک جو ہے وہ آپ کے پیٹس کے لیے کیٹ یا ڈاک کے لیے ایک سیف فوڈ ہے یا نہیں تو سب سے پہلے یس یا نو میں اگر میں اس کا آنسر دوں تو اس کا آنسر ہے نو کہ ملک جو ہے وہ آپ کے پیٹس یا آپ کے پیٹس کیٹ یا ڈاک کے لیے بلکل سیف نہیں ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک مسکنسپشن ہے فار اگزمپل دیہاتوں میں یا جو نیو پیٹ آنرز ہوتے ہیں وہ اپنے کیٹ یا ڈاک کو سب سے پہلے ملک آفر کرتے ہیں اور انیمل جو ہے اسے پینا سٹارٹ کر دیتا تو ہم ریگولر یوز میں بھی دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک مسکنسپشن ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انیملز جو ہیں یہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں اور لیکٹوز انٹالرنٹ کا کیا مطلب ہے لیکٹوز وہ شگر ہے جو ملک میں پریزنٹ ہوتی ہے اور کیٹ اور ڈاک جو ہیں مجورٹی آف کیٹس اور ڈاک جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ انزائم ہی پریزنٹ نہیں ہوتا جو لیکٹوز کو ڈائجیسٹ کرے اس لیے ہم انہیں لیکٹوز انٹالرنٹ کہتے ہیں اس وجہ سو ملک اگر فیڈ آپ ایزا ڈائٹ دے رہے ہیں تو کیٹ یہ ڈاک کے اندر جو ہے گیسٹرو انٹرسٹائنل ایشوز آئیں گے وومٹین ڈائریا ابڈومینل پین اور لو سٹولز کے ایشوز آئیں گے تو اب اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا ہمیں دودھ جو ہے بلکل نہیں دینا چاہیے تو بیٹری ہی ہے کہ آپ جو ہے ملک جو اپنے اینیملز کو نہ دیں لیکن کبھی کبھی جو ایزا ڈائٹ کچھ سپونز جو ہیں آپ کہیں نہ لی دے سکتے ہیں کیونکہ ملک جو ہے وہ ریج سورس ہے کلسیم کا ویٹمن ڈی کا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نیوٹریئنٹس ہیں تو کبھی کبھی کچھ سپونز جو ہیں ایزا ٹریٹ جو ہے آپ دے سکتے ہیں لیکن ریگولر ڈائٹ کے طور پر میں بلکل ریکومنڈ نہیں کروں گا تو اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اپنے ڈاک کو دے سکتے ہیں اس لئے آپ ملک کو پریفر نہ کریں آپ جو ہے میٹ دے سکتے ہیں چیکن دے سکتے ہیں اور مٹن دے سکتے ہیں بیف بھی دے سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے کہ ہمیشہ جو ہے اپنے پیٹس کو بوائل میٹ دیں وہ ان کے لئے بہت زیادہ فیوریبل رہے گا ان بوائل جو ہے وہ کافی کمپلیکیشنز کاز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایگ بھی اگر آپ اپنے پیٹس کو دے رہے ہیں تو وہ بھی بوائل دیں کیونکہ ان میں کافی میٹ اور ایگز کے اندر کافی پیتھوجنز ہوتے ہیں اور بوائل کرنے سے وہ الیمنیٹ ہو جاتے ہیں اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں پیٹ آنرز کے فار ایزمپل وہ پیک ڈائیٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ڈائیٹ نہیں ہے تو ان کے لئے میری ایرگمنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی اور سلوشن نہیں ہے ملک ہی ہے آپ کے پاس تو پھر آپ اس کو ڈیلیوٹ کریں اور اگر ریلیٹیو لی دیکھیں تو جو گوٹ ملک ہے وہ آپ کے پیٹس کے لئے جو ہے وہ ریلیٹیو لی سیف ہے اور اس کو بھی آپ جو ہے ٹو ٹائمز ٹو ٹری ٹائمز ڈیلیوٹ کریں اور اگر کاؤ یا بفلو ملک ہے تو اسے آپ ایٹلیس جو ہے فور ٹائمز ڈیلیوٹ کریں اور اس کے بعد اپنے پیٹس کو آفر کریں جو ہے یہ بھی بیس ڈائیٹ تو نہیں ہوگی آپ کے پیٹس کے لئے لیکن اس سے جو ہے گیسٹو انٹسٹائنل کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہو جائیں گی یا کافی کم ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ اپنے پیٹس کو ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں تو ریگولر ڈی ورمینگ سکیجول کو فالو کریں اور پروپر ٹائم پہ اپنے اینیملز کو ویکسینیٹ کروائیں کیونکہ ویکسینیشن پہ آپ کے کچھ ایکسپینسز آئیں گے لیکن وہ آپ کے آپ کے پیٹ کے آپ کے کیٹ یا ڈاگ سے زیادہ مہنگے نہیں ہیں تو کائنڈلی جو ہے ریگولر ڈی ورمینگ اور ویکسینیشن کے لئے اپنے ویٹنیرین سے جو ہے کونٹیکٹ کریں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی جو فوڈز ہیں فوڈ آئیٹمز ہیں جو آپ کے پیٹس کے لئے فیوریبل ہیں اور کون سی جو ہیں وہ ٹاکزک ہیں so that's all from my side like it share it and subscribe stay happy and blessed Allah Hafiz